وہیں دوسری طرف پاکستان سے ایک اور بانگلہ دیش بننے کی رہا پر بلوچستان میں آزادی کو لے کر زبردست آندولن ہو رہا ہے جس کی اگوائی مہرنگ بلوچ کر رہی ہے مہرنگ کون ہے؟ کیوں پاکستان کی سرکار مہرنگ کے نام سے خوف کھاتی ہے؟ اور کیوں مہرنگ کو بلوچ شیرنی کہا جاتا ہے؟ آپ خود دیکھیں ایسا آکروش ایسا غصہ پہلے نہیں دیکھا پاکستان کے وردی والے دہشت گردوں پر ایسی مار پہلے نہیں پڑی اسلام آباد کے حکمرانوں کا حالک ایسے کب ہی نہیں سکھا تھا لیکن اب آواز بلند ہو چکی ہے پاکستانی فوج کے پاپوں کے گواہ بلوچستان میں آگ لگی ہے آکروش کی بھینکر آگ جنہ کے ملک کے وردی والے دہشت گردوں کے خلاف بلوچوں کا بچہ بچہ بغاوت میں شامی ہو چکا ہے اور ان سب کے بیچ ایک نام جو اُبھر کر سامنے آیا ہے وہ ہے مہرنگ بلوچ کا اس کی ایک آواز پر بلوچستان کا بچہ بچہ پاکستان کے وردی والے دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کر اٹھتا ہے اس کے ایک اشادے پر اسلام آباد کی سیاسی مینادیں کان پڑھتی ہیں وہ ہے بلوچستان کی شیرنی مہرنگ بلوچ مہرنگ بلوچ بلوچستان کو پاکستان کے پاپوں سے آزادی دلانے کے مشن میں جھٹا بڑا چہرہ ہے تیس سال کی مہرنگ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہیں مریضوں کا علاج کرتی ہیں لیکن راول پنڈی کے پرزید تمگے والے ظالم جنرلوں کے زہریلے دماغ کی سرجری کرنا بھی بہو بھی جانتی ہیں جس کی آواز سن کر پاکستانی حکمدان حلقان ہو جاتے ہیں اس ریاست کے پاس ایک طاقت تھی وہ طاقت یہ دی کہ کس طرح بلوچ کو ڈرائیا جائے اور ڈرانے کے لیے ریاست نے اپنی پوری مشینری استعمال کی بلوچوں کی وہ نسل جو اگر آج زندہ ہوتی تو آج بلوچ تحریک بہت آگے جا چکی ہوتی چن چن کر ان کو پکڑا گیا چن چن کر ان کی لاشیں پہنکھی ہوئے نفرت کی انتیہ تو دیکھیں ان کی لاشوں پر ان کی سینوں پر پاکستان زندہ واد کا نعرہ بھی لکھا گیا مگر وہ ڈرائے نہ سکے اس قوم کو اس خوف قوم نے توڑ دیا ہے اکتیس سال کی مہرنگ دو ہزار چھے سے بلوچوں کے اگوا ہونے کا ویروت کر رہی ہیں پاکستانی فوج مہرنگ کے پتا کو دو ہزار گیارہ میں اگوا کر لے گئی اور بعد میں ان کا شعو ملا دو ہزار سترہ میں ان کے بھائی غائب ہوئے تو مہرنگ نے جنہ کے ملک کے ظالموں کے خلاف سارک پر اترنا مناسب سمجھا اور تب ہی سے بلوچستان میں پاکستان کے پاپوں کا پردہ پاش کر رہی ہیں مہرنگ بلوچستان کی آزادی کے لیے اہنسک آندولن کی اگوائی کر رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ چار دن پہلے بلوچستان میں ہوئے حملے کے بعد جب زہر اگلنے والی فیضا خان مہرنگ سے سوال پوچھنے پہنچی تو کیا ہوا دیکھئے آپ بی اے لے کی بی اے لیف کی ان کی جو ڈیشل گدن کارب کی مضامت کر رہا ہے بلکل میں ان کی مضامت کرتی ہوں جو بھی وائلنس کر رہا ہے آپ پر لکھتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں بہت زیادہ آپ میں نے ایک مرتبہ کہا بار بار اس سوال کو ریپیٹ نہ کریں پلیس چینی کانسل خانے پہ حملہ ہوا پلیس اس سوال کو آپ چینی کانسل خانے کا حملہ کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ دوہزار چھے میں بکتی میرا سوال اتنا برا تو نہیں تھا میرا سوال برا نہیں ہے آپ پلیس مجھے بولنے دے میں سب کی مضامت کرتی ہوں میں تمام جو بھی وائلنس کر رہا ہے آپ بی اے لے کی مضامت کرتی ہیں جی ہاں کرتی ہوں کیا آپ بلو جینوسائیڈ کی مضامت کرتی ہیں کیا آپ ان ماہوں کی پیاروں کی جو آپ نے اٹھائے ہیں ان کی مضامت کری ہیں میں مضامت کرتی ہوں آپ مضامت کرتی ہیں میں مضامت کرتی ہوں بی اے لے کی چار دن پہلے ہوئے حملے میں پاکستان کے پچاس سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے حملے کے پیچھے بلوچ لیبریشن آدمی کا ہاتھ بتایا گیا تھا بلوچ لیبریشن آدمی بلوچستان کا سب سے بڑا الگاوادی سمو ہے بی ایل اے بلوچستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے بی اے لے نے پاکستانی فوج کے خلاف سشستر سنگھش چھیر رکھا ہے بی اے لے کے پاس ہزاروں لڑاکے اور آدمی کھٹھیاروں کا زخیرہ ہے بی اے لے کے خوف کی وجہ سے ہی پاکستانی فوج بلوچستان میں قدم رکھنے سے ڈڑتی ہے لیکن بلوچستان ہی نہیں سندھ سے کویتا اور لاہور سے لے کر ملتان تک ایسے ہزاروں گھر ہیں جن کے گھروں کے چرار جنہ کے ملک کے جلال اٹھا لے گئے انہی کی آواز مہرنگ بلوچ ہیں آگے بڑھے دشمنوں کو دکھائیں کہ آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ بنگال ہے آپ یہ نہیں سوچنا کہ یہ انہی سو اکتر ہے بلکہ یہ سوچنا کہ یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان اپنے شہیدوں کی قربانی سے اپنے وطن کی رکھوالی کرے گا آپ کے تمام پولیسیوں کے پلک ایسے ہی پڑا رہے گا جیسے وہ کھڑا تھا اور ہمارے اس درمے میں موجود شروع دن سے جب ہم نے یہ مومنٹ کے سٹارٹ کی تھی پی جی ایم کے ساتھے پشتور تافز مومنٹ کے ساتھے وہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور ہم نے ہمارا ساتھ دیا یہ تحریک ہر مظلور قوم کی تحریک ہے میں ان سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس تبرین کو قدم کرنا چاہیے ہم ہمیں اپنے بلوچ پشتور نسل کشی کے خلاف یمجہ طور پر متعق طور پر آنگ سانے آنا ہے اور ریاست کو بتانا ہے کہ ہم دیکھو انیت ہے بلوچستان نے فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے ظالم حکمرانوں سے آزادی لینی ہے ہر حال میں لینی ہے مہرنگ جیسی بلوچ بیٹیاں جنہ کے ملک کے پاپیوں کو آئینہ دکھا رہی ہیں پاکستان کے ایک طبقے کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ آتنگ کی کھیتی کرنے والا ملک وہ سی کی آگ میں خود خاک ہونے والا ہے